نمسکار تارہ ترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے راج سوا کے صدن کی آج کاروائی بڑی اتحاسک پلوں کا گواہ بن گئی جہاں پی اے موڈی سنجے راوت اور کانگریس کے وپکش کی نیتہ گلاب نوی آزاد روتے ہوئے نظر آئے جہاں آج راج سوا صدن کے اندر ان کا ودائی بھاسن اور ایک بڑا قصہ سنا کر پی اے موڈی خود بھی رو پڑے اور بلا کھلا کر روتے ہوئے نظر آئے جو اتحاسک پل دیکھنے کو ملا اور اس دوران گلاب نوی آزاد بھی پی اے موڈی کا دھنیواد کرتے ہوئے رو پڑے تو دوسری اور سیوشنا جو بی جے پی کی دھرندر ویرودی مانی جا رہی ہے وہ بھی رو پڑے ان کے بھی سانسج سنجے روت نے بھی پی اے موڈی اور گلاب نوی آزاد کو لے کر بڑا ہی خلاصہ کرتے ہوئے بھاسن بھی دیا راج سوا کی دوران تو دوسری اور قسمیری مسلموں کو لے کر جا گلاب نوی آزاد نے پی اے موڈی سے گجارس کی تو اس کے بعد میں پورے صدن کے اندر تالیاں بجنی شروع ہو گئی جس کے بعد پورا صدن گونجنے لگ گیا تھا لیکن اسی بھاسن کے چلتے اور گلاب نوی آزاد کی دورہ پی اے موڈی کی پرسنسہ کرنے کے بعد کانگریس کے اندر بڑی خلبلی مچ گئی اور کانگریس کے نتاؤں نے گلاب نوی آزاد کو لے کر ناراجگی بھی ظاہر کیے جس کے چلتے پی اے موڈی نے کانگریس کو بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو گلاب نوی آزاد سے ان کے اتیاسی پلوں کو وہ دل میں سنجھوئے ہوئے ہیں اور ان کا ایک قصہ سناتے ہوئے صدن کے اندر رو پڑے پی اے موڈی جس کے بعد میں سنجھر رہوت نے بھی پی اے موڈی کا دھنیوات کرتے ہوئے کہا کہ جو میڈیا اور اکباروں کے اندر نیتاؤں کے بارے میں اور پالٹیوں کے بارے میں جو چھپا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے صدن اور ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کس پرکار سے ہم رہتے ہیں وہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے جس کے بعد میں پورے صدن کے اندر تالیہ گونجنے لگی اور ایسا اتیاسی پل دیکھنے کو ملا قسمیری مسلموں کو لے کر گلاب نوی آزاد نے پی اے موڈی سے کہا کہ ان کا اب آپ دھیان رکھے اور ضرورت پڑھنے پر پی اے موڈی نے بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ گلاب نوی آزاد کے ساتھ پھر سے بیٹھ کے بھی کریں گے اور ان کے ساتھ میں وہ پل ضرور اتیاسک بتائیں گے جو ان کے لیے صحیح ہوگا وہی گلاب نوی آزاد کا دھنیوات کرتے ہوئے پی اے موڈی نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے جو دیس کے اندر اس بار دو جار بیس میں جو سنکٹ آیا تھا اس کو لے کر انہوں نے بڑا بیان بھی دیا تھا کہ وپکس کے نیتاؤں کے ساتھ مل کر کوئی بڑی بیٹھک کرے تاکہ اس سے لڑنے کے لیے ایک جھٹ ہو کر وپکس کی پارٹیا بھی ساتھ آئے وہیں آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب کر دیں جائے ہند